بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہے اور اس میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں قیامت تک جتنی جنگیں لڑی جائیں گی اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے قیامت تک جتنے مجاہدین جنگیں لڑیں گے جنگ بدر میں شریف ہونے والی مجاہدین کا عجر سب سے زیادہ ہے اور رتبہ اور مقام سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہا افعلو ما اشیعتم فاینی قد غفرت لکم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اے بدر والوں جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے یہ بول کبھی کسی جماعت کے بارے میں نہیں بولا گیا اے اللہ اگر آج یہ جماعت حلاق ہو گئی تو پھر قیمت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا یہ تین سو تیرہ پر پورے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کیا اور ان تین سو تیرہ کی فتح کو اسلام کی زندگی قرار دیا اور ان کی شکست کو اسلام کی موت قرار دیا اور آپ اتنی بے قراری سے مانگ رہے تھے آپ کی چادر آپ کے مونڈوں سے گر رہی تھی اوگر صدیق آپ کے کندوں پر چادر کو دوبارہ سٹ کرتے وہ پھر گر جاتی آخر اتنا تڑپے کہ اوگر صدیق نے آپ کو دونوں بازوں میں ایسے لے لیا یا رسول اللہ بس کریں میں مجھے یقین ہے آپ کی دواب قبول ہو گئی ہے اب آپ اتنا مت روئیں جنگ ودر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی قریش مکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی اور اس میں جو عدد کا تناسب ہے وہ بڑا عجیب ہے پورے مدنی لشکر میں تین سو تیرہ جنگ جو تھے جن میں دو کے پاس کھوڑے تھے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ وہ ستر اونٹ تھے اور اس طرف ایک سو گھوڑ سوار تھے اور سات سو تلواریں تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے اور ایک شروع میں تیرہ سو کا لشکر تھا پھر اخرس بن شریخ نے راستے میں کہا کہ جب ابو سفیان کا کافلہ گزر گیا ہے تو آپ واپس چلیں تو ابو جہل نہیں مانا تو وہ ناراض ہو کر اپنے تین سو آدمیوں کو یہ بنو زہرہ میں سے تھا لے کر واپس چلا گیا تو اس طرح پھر ان کی تعداد ایک ہزار رہ گئی قصہ یوں ہوا کہ مدینہ مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کا منصوبہ بنایا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس نے اپنا سامان نہ دیا ہوا ابو زفیان کو کہ وہ جا کر بیچیں شام میں اور وہاں سے ہتھیار لے کر آئیں تو ٹوٹل جو سونہ سونہ جمع ہوا وہ دو سو باسٹھ کلو تھا ساڑھے باسٹھ کلو پچاس ہزار دینار تو پچاس ایک دینار تیس ہزار کا ہوتا ہے تو پچاس اربے تیس ہزار ہو تو یہ کوئی پندرہ ارب روپیہ بنتا ہے اس بڑی مالیت کا چالیس آدمی اس کی حفاظت کے لیے تھے جب مدینہ والوں کو پتا جلا کہ ابو زفیان سازو سامان لے کے جا رہا ہے اور ہمارے خلاف یہ استعمال ہوگا تو آپ نے منصوبہ بنایا کہ ان کو پکڑا جائے چونکہ صرف چالیس آدمیوں کی خبر تھی تو آپ نے کوئی اس کے لیے جنگی تیاری نہیں کی جو مسجد میں بیٹھے تھے نصیبوں والے انہوں ہی کہا کے جاؤ جس کا گھوڑا چند میل کے فاصلے پر تھا اس کو بھی جانی کی اجازت نہیں دی اس لیے سامان کی قلت وہ بہت ہی زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس میں اللہ کی حکمت تھی اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اور اسے جیتنے کے لیے تمہارے جیسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی مدد کافی ہے پاکہ ہتھیار لینا اسباب اختیار کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے اور یہ سنت فطرت ہے سنت اسلام ہے تو آپ اس کافلے کے لیے نکلے ابو صفیان کو یہ خطرہ تھا کہ ضرور میرے پیچھے مدینے والے آئیں گے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا تھا ایک جگہ آپ نے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ ہمارے کو بھیجا کے جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ تو وہ ایک جگہ انہوں نے ابو صفیان کے راستے میں کون آتا تھا وہاں اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور وہاں سے انہوں نے پانی پیا اور اونٹوں کو پلایا اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے ابو صفیان کو خبر تھی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پیچھے مدینے والے لگے ہوئے تو وہ دائیں بائیں سارے وہ ریکی کرتا ہوا آ رہا تھا تو وہ اس کونے پر بھی پہنچا تو اس نے پوچھا لوگوں سے تو یہاں کوئی آیا تھا تو انہوں نے کہا یہاں دو آدمی آئے تھے پانی پی کے چلے گئے تو ابو صفیان نے اونٹوں نے جہاں وہ اپنے لید پھینکی تھی اس نے وہ لید کو اٹھایا اور یوں توڑا تو اس میں سے گٹ گھٹلی نکلی تو کہلنے گا اللہ کی قسم یہ مدینے کی خجور کی گھٹلی ہے اور وہاں سے فوراں اس نے کافلے کا رخ سمندر کی طرح پھیر دیا اور سمندر کے ساتھ ساتھ ہو اور خطر جگہ کو کراس کر گیا تو اس دوران اس نے جب خطرہ محسوس کیا تو زمزم بن عمر غیفاری کو بھیجا کہ جو مکہ میں اعلان کرو کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے وہ جو مکہ میں پہنچ کہ اس نے اعلان کیا تو پورے مکہ میں حلچل بچ گئی اور ہر کوئی آگ سے بھر گیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں تو سب ہتھیاراں اکیل کانٹوں سے لے سو کر نکل پڑے تو ابو صفیان نے پھر پیغام بیجا کہ میں نکل گیا ہوں دشمن کی ذات سے لہٰذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے تم واپس آجاؤ تو عطبہ بن غویہ اور اخنص بن شریک نے یہ بات کہی کہ حکیم بن حضام بھی کہ ہمیں اب واپس جانا چاہیے تو ابو جاہل نے کہا کہ نہیں ہم بدر جائیں گے وہاں شراب پیئیں گے ہماری باندیاں گانیں گائیں گی اور ہم وہاں اونٹ زبا کر کے کھائیں گے اور پورے عرب کو بتائیں گے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں ہماری دھاک ہے سب پر ہم واپس نہیں جائیں گے ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ابو سفیان کا کافلہ تو نکل گیا اب تو ابو جاہل کا لشکر آ رہا ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کٹھا کیا کہ بولو بھئی اب کیا کرنا ہے واپس جاتے ہیں تو اسلام پر کاری ضرب پڑتی ہے کہ کمزوری واضح ہوتی ہے اور ایک خبر پھیل جائے گی کہ مسلمان بہت کمزور ہیں اور یہ سعی نہیں ہے اور اگر جمتے اور لڑتے ہیں تو گردنیں اڑتی نظر آتی ہیں کہاں سو تلوار ہیں کہاں آٹھ تلوار ہیں ٹوٹل آٹھ تلوار ہیں تھی اور کہاں سو گھوڑے کہاں دو گھوڑے کہاں ستر اونٹ کہاں سیکڑوں اونٹا کہاں تین سو تیرہ کہاں ایک ہزار کوئی چیز بھی پرابر کے نہیں تھے ایک طبقہ صحابہ کا پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا بنے گا یہ فطری خوف ہے نہ کہ بزدلی کا خوف فطری خوف ہے جس پر ہی تو عجر ہے تو آپ نے سب کو کٹھا کیا کہ بولو بھئی آپ کیا کرنا ہے تو اب وکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہے آپ نے کہا بولو بھئی کیا کرنا ہے تو میں اقداد بن اسود کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ چلو چل کے شامیوں سے جہاد کرو اور اپنا ملک کا ذات کراؤ تو کہنے کے تو جا اور تیرا رب جب فتح ہو جائے پھر ہمیں بولا لینا ہم تو یہ بیٹھے ہیں تو کہنے کے یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں ہم کہیں گے آپ جائیں آپ کا رب جائے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں اللہ کی قسم آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک ہماری لاشوں کے اوپر اسے گزر کے نہ جائے تو آپ نے پھر فرما بولو بھئی کیا کہتے ہو کیا کرنا ہے تو پھر سعید بن ماز مدینہ والوں میں سے کڑے ہوئے مقداد بھی مہاجرین میں سے تھے ابو بکر بھی مہاجرین میں سے تھے کہنے کے لگتا ہے یا رسول اللہ ایانا یورین آپ میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مدینہ والوں کی کیا رائے ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے لیکن آپ کے تیسری دفعہ پوچھنے سے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں تو آپ نے اس پر اس بار یعنی آپ نے اس پر سر ہلایا کہ ہاں تو آپ نے تو وہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ نحن آمن نا بکا وصدق نا بماجیت بہی وہو الحق ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے اس بات کو آپ کی تصدیق کی آپ کو سچ جانا کہ جو کچھ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آسمان کی قبریں وہ ساری حق ہیں اور سچ ہیں اور ہم نے آپ پر اس کو اہد و پیمان دیا یا رسول اللہ سالم منشیتا وحارب منشیتا وقتا حبال منشیتا یا رسول اللہ جس سے سولہ کرنی ہے ہم تیار ہیں جس سے لڑنا ہے ہم تیار ہیں جس سے تعلقات کے رسیوں کو توڑنا ہے ہم تیار ہیں لو امرتنا ان نقود البحار لقودناہ ولم يتقلف منا رجل واحد اگر آپ مدینے والوں سے فرمائیں گے کہ سمندر میں قود جاؤ تو اللہ کی قسم ایک بچہ بھی پیشے نہیں رہے گا سبحان اللہ کیا لوگ تھے اللہ سے سودہ کر گئے لو امرتنا ان نظر و اقبادنا لا برک الغمات لفعلناہ ولم يتقلف منا رجل آپ ہمیں برک غمات یمن کا پہاڑ اگر آپ ہمیں فرمائیں کہ اپنے اونٹیوں کو رخ پھیر دو برک غمات کی طرف تو ہم اپنی اونٹنیوں کی لگامیں چھوڑ نکیل چھوڑ دیں گے اور پیش ہم مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا اس پر آپ کا چہرہ ایسے گلنار ہو گیا انار کی طرح کھل اٹھا اور آپ نے کہا اب اللہ کی مدد آگئے اب اللہ کی نصرت آگئے جب مدینہ سے چلنے لگے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اہلیہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھی ان کو چیچک نکلی ہوئی تھی تو آپ نے ذل حلیفہ سے حضرت عثمان اور حضرت عثمان دونوں کو واپس بھیجا کہ جاؤ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور ان کا نام بدری صحابہ میں لکھوایا مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا اپنے اہل و ایال کی رعایت کرنا خیال کرنا دین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ بدر جیسے مارکے میں اسے ان کو واپس بھیج دیا کہ وہ ان کو کافی تکلیف تھی اور پھر بدر میں ان کا نام لکھوایا پھر وہ تو نئی تھے تو اب نئی تھے نہیں چونکہ وہ تو تیار ہو کے آگئے تھے آپ نے واپس بھیجا اس سے ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اپنے بیوچے اپنے گھربار کی رعایت کرنا ان کو دیکھنا ان کے بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اب مان باپ بڑے ہیں تو ان کے پاؤں دھوکے پینا یہ بہت بڑا دین ہے بہت بڑا دین تو آپ نے دونوں کو واپس بھیجا بدر کی فتح سے پہلی ہر روگیہ کا انتقال ہو گیا وہ دفن کر دی گئی آپ نے ان کی قبر پہ آ کر ان کے لئے دعا محفرت فرمائی آپ نے اپنے بیٹی کو واپسی پہ دیکھا نہیں ہے تو جب آپ نے سب کی رائے سن لی تو پھر آپ نے اپنے لشکر کو آگے کی طرف تکوچ کا حکم دیا تو قریش بدر کے ایک کنارے پر تھے اور صحابہ دوسرے پر تھے اس طرف قریش مدنی لشکر تھا اور اس طرف قریشیوں کا لشکر تھا بیچ میں فاسطہ تھا ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے تو اس کو آپ نے تقسیم کیا لشکر کو آپ نے مہاجرین کا جھنڈا جناب حضرت علیہ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور انسار کا جھنڈا وہ اپنے سعید بن معاذ رضی اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور اپنے پورے لشکر کا جھنڈا سفید رنگ کا وہ حضرت مصر بن عمر رضی اللہ عطا فرمایا اور ان کو درمیان میں کھڑا فرمایا پھر آپ نے رائیڈ سائیڈ کے لشکر کی کمان حضرت زبیر کے سپرد کی لیفٹ سائیڈ کے لشکر کی کمان آپ نے حضرت مقداد بن اسود کے سپرد کی اور پیدل جو تھے اور یہ اونٹیوں پہ سواروں سے ہٹ کر جو پیدل تھے ان کے لشکر کی کمان اپنے قیس بن نبی سعسا کو دی جب آپ نے سفر شروع کیا تو ایک بات اور یاد آئی آپ نے اس قدر انصاف سے کام لیا کہ اونٹ تھوڑے تھے صحابہ زیادہ تھے تو تین تین چار چار وہ ایک اونٹ پہ آتا تھا حصہ تو وہ باری باری سوار ہوتے تھے باقی پیدل چلتے تھے تو آپ کے ساتھیوں میں حضرت علی اور مرصد بن ابی مرصد الغنم رضی اللہ عنہ یہ دو اور آپ یہ تین آپ کے ساتھ اونٹنی میں شریف ہوئے تو ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں ہم پیدل آپ کے ساتھ چلیں گے اپنا حساب کو دیتے ہیں تو فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو اور عجر کا میں تمہاری طرح ہی محتاج ہوں میں اپنی باری پہ پیدل چلوں گا چنانچہ اس طرح آپ سفر کر کے بدر کے قریب پہنچے اور رات کو پھر آپ نے یہ دعا مانگی یہ صحابہ بدری صحابہ کے بارے میں موہ ہو رہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کا نام دنیا سے مٹ جاتے یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گئے تو جمعہ کا دن تھا سترہ رمضان تھی آج بھی جمعہ کا دن ہے سترہ رمضان ہے کبھی کبھی یہ اتفاق ہو جاتا ہے شمس و کم سورت چاند کی کردی سے جمعہ اور سترہ رمضان کٹھے ہو جاتے ہیں کبھی مختلف ہوتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیر نہ چلانا جب تک وہ تمہارے تیروں کی ذت میں نہ جائیں اور حملہ نہ کرنا جب تک وہ تمہارے پر حملہ آور نہ ہو جائیں تو اس کے بعد تین آدمی نکلے مکہ کے لشکر سے عطوبہ بن رویع شیبہ بن رویع دونوں بھائی رویع کے بیٹے ولید بن عطوبہ یہ عطوبہ کا بیٹا تو ایک ہی گھر کے تین افراد دو بھائی اور ایک بیٹا اور بتیجہ تو ان کے لئے آپ نے بھیجا معووز بن افراق اور عوف بن افراق اور عبداللہ بن رواح یہ مدینہ کے لوگ تھے تو جب وہ سامنے آئے تو عطوبہ نے کہا کون لوگ ہیں کہا ہم مدینہ کے لوگ ہیں کہا شریف لوگ ہوں تم سے لڑائی نہیں ہے واپس چلے جاؤ ان کو واپس بیج کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہماری قوم ہماری طرف بیج ہے ہماری برادری سے لڑائی ہے ان کو بیج ہماری طرف تو اس پر آپ نے فرمایا عش عبید اٹھو عبید بن حارس آپ کے تایا کے بیٹھے یہ سب سے زیادہ عمر کے تھے اے حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا آپ کے دادا کے بیٹھے اٹھو اے علی بن ابی طالب اٹھو یہ تینوں دو دو جوان تھے اور ایک بڑی عمر کے تھے لوہ کی آگے وہ سکرین تھی تو خطبہ نے پوچھا کون لوگ کہا کہ ہم قریشی ہیں تم کون ہو کا میں شعیبہ میں عبید بن حارس تم کون ہو کا میں حمزہ بن عبد المطلب تم کون ہو کا میں علی بن نبی طالب کا اکفہ انا اب ہمارے جوڑ کے آئے ہو تو تینوں شعیبہ اور عطبہ آپس میں ٹکرائے عبید اور عطبہ آپس میں ٹکرائے اور شعیبہ اور حمزہ آپس میں ٹکرائے اور ولید اور علی آپس میں ٹکرائے تو علی و حمزہ علیہ السلام نے تو دو منٹوں میں اپنے دشمن کا صفایہ کر دیا ولید کا اور شعیبہ کا عطبہ نے تلوار کا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی اور گر پڑے تو پھر دونوں شیروں نے جھپٹ کر عطبہ کا سر بھی اڑا دیا اور آپ کو اٹھا کے لائے آپ نے قدموں میں سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ حضرت تو شہید کیا میں شہید نہیں ہوں میں تم پر گواہ ہوں کہ تو شہید کہ انہیں کہ اگر آج آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ جان جاتے کہ ان کے شعر کا میں زیادہ حق دا ہوں یہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے نوی اشعار کا اس کو قصید اعلامیہ کہتے ہیں کہ ربتم و بیت اللہ نبز محمد و لما نطاعن حوله و نناضل و نسلم حتی نصر حوله و نرحلان بنائنا والحلائل و ابی ید یستسق الغمام بوجہ اکتمال الیتام عصبت للعرام کیا خوبصورت عربی کا شہکار ہے وہ قصیدہ تو اس میں ایک شعر تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم تیرے بھتیجے کو قتل کر دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آؤ پھر تمہیں ہماری لاشوں سے گزر کری اس تک پہنچنا پڑے گا اور ہمارے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے پھر تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکو تو پہنچ سکو اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تو جو کہ ابیت کا ٹکڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے اس پر کہا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو جان جاتے کہ میں ان کے شعر کا ان سے زیادہ حق دار ہوں آپ نے فرمایا سچ پھر واپسی پر تین چار دن کے بعد ان کا انتقال ہوا میں مل گیا اللہ اس کا بھلا کر وہ سلاکے کو جان دادا وہاں تو قبروں کے نشانی کوئی نہیں کوئی نام کوئی نہیں تو وہ مجھے لے گیا حضرت عبیت کی قبر پر ایک دفعہ آپ کو وہاں سے گزر ہو تو خشبو آئی صاحبہ نے کہا یا رسول علیہ یہ خشبو کیسے آپ نے کہا تو میں بتا نہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی ایک ہوا کا چھونک آیا تو حضرت علیہ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ جبریل آگیا ہے پانچ سو فرشتوں کے ساتھ پھر دوبارہ ہوا کا چھونک آیا پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا میکائل آگیا ہے پانچ سو فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے ایک ہزار فرشتے اتارے اس جنگ میں لڑنے کے لیے اور یہ پہلی اور آخری جنگ ہے جس میں فرشتوں نے بقاعدہ قتال کیا اور لڑائی کی اس سے پہلی بھی نہیں کی اس کے بعد اہد میں شاید کچھ ملائکہ کی روایت آتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو تھوڑی ہی دیر میں ان کے بہتر آدمی مارے گئے اور بہتر ان کے قید میں آگئے باقی سارے بھاگ گئے کئی سوا کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے مارنے کے لیے آگے اس کی گردن پہلے ہی اڑ جاتی ہم مسخ ہو جاتا رنگ سبز ہو جاتا تھا ابو یسر چھوٹے سکت کے صحابی ہیں حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پر لگتے تھے ان کو باندھ کے لے کے آ رہے تھے عباس رضی اللہ شرمندہ تو جب ان کو پیش کیا تو ہمارے مجھے کسی اور نے پکڑا ہے زمین آسمان کے درمیان وہ کھڑا تھا اس نے میرے ہاتھ مرود کے باندھ کے مجھے رسیس کو دے دی وہ تھے جبریل تو ابو یسر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پکڑ تو اب نے کہا چکر ایدک اللہ بملک کریم فرشتہ نے تیری مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ابو جہل وفتو بہتو بہتو ماذا اور محبوظ دونوں بھائی تھے انہوں نے جا کر ابو جہل پہ وار کی اور اس کی ٹانگ کٹ دیں ٹانگ کٹ ہی تو گر گیا کھوڑے پہ سوار تھا تو اکرمہ آپ کے ایک بعد میں ایمان لیا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے محبوظ کی کندے پہ بار کیا تو ان کا ہاتھ ایسے لٹک گیا تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کے پیچھے کر لیا اور لڑتے رہے پھر کہنے کہ وہ ہاتھ مجھے تنگ کر رہا تھا تو میں پاؤں کے نیچے دے ہو جاتے ہیں میں تو سوی چھپ جائے تو ہماری حالیں ادھاڑے ہوتی ہے اور وہ پورا ہاتھ کھینچ کے پھینک دیا اور تثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہو تو وہ گرا تو اس کو انہیں زخمی حالت میں چھوڑ دیا جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کوئی ابو جہل کا پتہ کرے تو عبداللہ بن مسعود ڈھوننے نکلے تو وہ سانسوں میں تھا ابھی زندہ تھا تو اس کے سینے پر چڑھے اس کو سر اتارنے کے لئے تو کہ میں کون ہو کہ میں عبداللہ بن مسعود کہا یا روح الغنم اے بکریوں کے چرانے والے لغات سائد المرتقع تو بہت بڑے اونچے پہاڑ پہ چڑ گیا ہے کاش میری موت یہ بکری چلانے والے کے ہاتھ میں نہ ہوتی پھر کہنے کہ اخبر صاحب کا اپنے ساتھی کو بتا دے کہ کل میں تُس سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ کر رہا تو نے اس کی گردن کھاٹی اور اگر آپ کے سامنے پھینگی تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور اللہ نے صحابہ کو عزت دی کامیابی دی اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ سجدہ از تستغیثون ربکم فستجاب لکم انی ممد کم بے الف من الملائکت مرد فین ما جالہ اللہ اللہ بشرا ولتطمئن به قلوب کم نصر اللہ من عند اللہ ان اللہ عزیز حقی جب تم اللہ کو پکار رہے تھے تو اللہ نے ہزار فرشتے بھیجے فرشتے تمہاری مدد کے لئے تھے لیکن اصل مدد اللہ کی تھی یہ تمہاری تسلی کے لئے تھے جب تم ڈر رہے تھے کل کیا ہوگا تمہ نے تمہیں سلا دیا ہوں گھا گئی پھر آسمان سے بارش شدار تمہاری دینوں کو مضبوط کرو تمہاری قدموں کو جمع دو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں تو ہمارے ساتھ ہوں جاؤ قبر دو سابق یہ آیت عجیب ہوئے آج تک فرشتوں نے کبھی میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی ان کو پتہ نہیں کرنا کہ تو اللہ ان کو کہ رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا گرلن پہ تلوار مار سر اڑاؤ یا پھر انگلیاں اڑا دینی ہے تاکہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے فرشتوں کو بتا جا رہا ہے اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے ایک دو جوریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابوں میں سب سے افضل کون ہیں آپ نے فرمایا بدر والے فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ ہزار صحابہ فرشتے ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں ادھر کر جنگ کی تھی واضح کر دیا اللہ ہمیں بھی حق پہ چلنے کی توفیق نصیف اللہ اسلام